ایک بہت اہم بات جو اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ ایک بار انسان کا جسم مٹی پانی یا آگ میں مل جائے گا ختم ہو جائے گا ہڈیاں تک ختم ہو جائیں گے پھر کیسے ری پیڈیوز کیا جائے گا کیسے اسے جنریٹ کیا جائے گا دوبارہ ذرا بتائیے کہ آپ سو سال پہلے یا میں سو سال پہلے ہم کیا تھے ناثنگ سو سال پہلے ناثنگ تھے جب ناثنگ سے ہم سمتھنگ بن سکتے ہیں آج ہم جو کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں بیٹھے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں تھے سو سال پہلے دو سو سال پہلے تو مرنے کے بعد پھر بھی انوارنمنٹ میں کچھ تو باقی رہے گا کچھ تو ریمننٹس باقی رہیں گے ڈی کمپوز ہو گئے جو کچھ ہوا لیکن کچھ تو باقی رہا جس نے فروم ناثنگ بنایا اس کے لئے فروم سمتھنگ بنانا کون سا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر سکسٹی سکسٹی سون وَيَقُولُ الْإِنسَانَ اَيْذَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُقْرَجُ حَيَّا انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر دیا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اَوَلَا يَذْقُرُ الْإِنسَانَ انسان کو کیا یہ نہیں یاد ہے اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلَ وَلَمْ يَكُو شَيِّنَ کہ ہم نے اسے پہلے بنایا جبکہ وہ کچھ نہیں تھا وَنْ هِوَزْ نَتْنِنْ تَبْ اللَّهَ تَعَلْنَ بَنَایا تو پھر سے اللہ کے لئے بنانا کون سا مشکل کام ہے ایک اور مثال دیتا ہوں مان لیجئے کئی ساری ڈسکاوریز ہے جیسے مثال کے طور پر کرین اب کرین جو اٹھاتی ہے وزن ذرا یہ بتائیے یہ انسپیریشن کہاں سے ملا ہے جو کرین جو وزن اٹھاتی ہے ہاتھ سے ایروپلین برڈز اسی طرح ہماری کشتیاں ہماری سبمرین they are from fishes اب ہم تو جو بناتے ہیں وہ کوئی پیرلل دیکھ کر بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ بنایا ہم نے تو کرین بنایا کوئی موڈل نہیں تھا سامنے اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ بنایا یہ سارے یونیک فیچرز جب اللہ تعالیٰ نے دیئے یا اللہ تعالیٰ نے جب پرندہ بنایا یا مچھی بنائی تو کوئی پریویس موڈل تو تھا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کہا سورے بقرہ کے آیت نمبر 117 ہے کہ وہ آسمان اور زمین کا ابتدان بنانے والا ہے originator of creations ہے اس نے سب سے پہلے بنایا اب زیادہ مشکل کیا ہے پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہے یا دوسری بار بنانا زیادہ مشکل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی مثال کے طور پر یہ صوفے کو بنایا یا ٹیبل کو بنایا تو پہلی بار جب بنایا وہ پہلا موڈل جیسا ہوگا سیکنڈ ٹائم بنانا اس کے لئے اور آسان ہے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بنایا اس کے لئے کونسا مشکل کام ہے دوسری بار بنانا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہمیں پھر سے زندہ کرے گا تو اللہ نے کہا کہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا وہ تمہیں زندہ کرے گا تو یہ ایک بہت آسان چیز ہے اللہ کے لئے ایک اور مثال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے جو اتنا واسٹ یونیورس ہے یونیورس کی سائز ہم امیجن کریں تو ایک بہت ہی انیمیجنیبل لیول ہے کہ بھئی جیسے ہمارا جو اتنا بڑا سورج ہے وہ ملکی وے جو ہماری گیلکسی ہے اس کے اندر ملینز آف سٹارز میں سے چھوٹا سا ستارہ ہے اب اگر ہم پورے یونیورس کو دیکھتے ہیں تو یونیورس میں کئی سارے گیلکسیز کے کلسٹرز دیکھتے ہیں ہم سارے کلسٹرز میں سے ایک کلسٹر کو دیکھتے ہیں وہ کلسٹر میں کئی ساری ملینز آف گیلکسیز ہیں اس میں سے ایک گیلکسی ہے ملکی وے اس میں ملینز آف سٹارز ہے اس میں سے ایک ستارہ ہے سورج اس کے سامنے کئی سارے سیارے پلانٹس ہیں اس میں سے ایک پلانٹ ہے زمین اور یہ جو ارتھ ہے ہمارا اس کے اندر ایک ڈاٹ کے برابر شہر دیکھے گا بومبے اور ہم وہ شہر میں بیٹھے ہوئے چھوٹے سے انسان بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اتنے بڑے آسمان و زمین کے بنایا ہے وہ کہہ تمہیں فرسنی بنا سکتا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا سورہ سا فاتمہ سورہ 37 آیت نمہ 11 کہ فستفتہم ان سے پوچھو اہم اشدو خلقن امن خلقنا کیا انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو باقی کی چیزیں اللہ نے بنایا وہ ساری چیزوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے اور ایک مثال ہے کہ زمین پوری کے پوری مردہ ہو جاتی ہے اب وہ بنجر زمین پر بارش جب گرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں مردہ ہونے کے بعد پھر ایک بار جان آ جاتی ہے ہریالی چھا جاتی ہے اب جس طرح سے مردہ زمین پھر سے زندہ ہو سکتی ہے تو کیا آسمان و زمین کو بنانے والا یہ مردہ زمین کو بار بار زندہ کرنے والا آپ کے اور مجھے اور ہم سب کو چاہے ہم مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں کیا ہمیں پھر سے زندہ نہیں کر سکتا تو یقینان انسان کو تو کونزیکوئنس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا جو اس کا جس چیز پر ایمان تھا جو اس کے کرم تھے وہ چیز کے مطابق کیا اس نے صحیح کام کیا ایمان اور عمل صالح یہ کیا یا نہیں کیا اس کے مطابق اسے کونزیکوئنس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اسے پرنام بغتنا ہی پڑے گا